اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دور تو انٹرنیٹ کا ہے لیکن اس میں وہ وہ چیزیں کی جاتی ہیں ایسے ایسے کام پاکستانیوں نے کر دکھائے ہیں جو حیرت میں ڈال چکے ہیں سب ہی کو ہر چیز کا صحیح اور غلط دونوں استعمال ہو سکتا ہے راہیں ہمارے لئے کھلی رہتی ہیں ہم ٹھیک راہ پہ جائیں یا غلط پہ وہ ہم پہ ہے لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ایسی ہی مشکوک سی چیزوں کے ذریعے سے وائرل ہونے کی کوشش کی جاتی ہے اس لیے لوگ بھی اب یہی طریقہ اپناتے ہیں اور انٹرنیٹ پر مقبولیت کے لیے اس حد تک بھی پہنچ جاتے ہیں کہ ظاہران کچھ اور اور اندرونے خانہ کچھ اور چیز نکلتی ہے یہ اس قوم کو ایک قسم کا اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک کوشش ہے جس قوم کو اگر معلوم ہو کہ کسی کی کوئی ویڈیو لیک ہو چکی ہے تو وہ قوم مر جاتی ہے لنک مانگتے مانگتے ہمیں لنک دے دیا جائے یہ کہتے کہتے اسے موت پڑ جاتی ہے یعنی ناصبہ ویڈیوز دیکھنے کے چکر میں یہ قوم پاگل ہوئی ہوتی ہے اس لیے اس قوم کو اس طرح سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں اور چند ویوز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ایک چیز سوچنے کی ہے کہ آخر ہم پہ ایسے حکمرہ کیوں مسلط ہوئے ہیں ہم لوگوں کے لیے مسائب مسئبتیں تکالیف پریشانیاں کیوں ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود دل سکون میں کیوں نہیں ہیں تو اس کے پیچھے ایسی چیزوں کی تلاش ہے جو ہمیں بیرار روی پہ لگاتی ہیں اس لیے آپ بھی اب ویڈیو پہ آ ہی گئے ہیں تو کم از کم اس معاملے میں تہائیہ کریں کہ نہ تو شیطان کے بہکاوے میں آنا ہے اور نہ ہی سوشل میڈیا ایپس کے اور نہ ہی انٹرنیٹ کے بہکاوے میں آنا ہے بلکہ جتنا ہو سکے ان چیزوں سے ان چیزوں کے شرح سے بچنے کی کوشش کرنی ہے پھر بھی کوئی جرم ہو جائے تو اللہ غفور و رحیم ہے اللہ سے معافی ضرور مانگنی چاہیے ویڈیو آج کی شیئر کیجئے سبسکرائب بھی کر لیجئے ساتھ میں بلکہ امپریس کرنا نہ بھولیے گا نیٹفیکشنز بھی آل پر سریکھ کریں ہماری تاکہ نیکس تمام ویڈیوز آپ کو بروقت دیکھنے کو مل سکیں